اسلام علیکم دوستو میں ہوں افتحار عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ چلی نیٹ ورک آئیے آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں نکاح کا حکم اور قبیل کی زد بازی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جوڑوں کی صورت میں پیدا ہوتی تھی اور پہلے جوڑے میں سے لڑکے کی شادی دوسری دوسرے جوڑے کی لڑکی سے ہوتی اور اس طرح عبیل کا رشتہ قبیل کی بہن سے منظور ہوا قبیل عبیل سے عمر کے لحاظ سے بڑا تھا اور قبیل کی بہن زیادہ حسن کی مالک تھی لہذا قبیل کا دل کرتا تھا کہ وہ اپنی بہن سے شادی منائے قبیل نے سوچا کہ وہ اپنے بھائی پر برطری لے جائے گا حضرت آدم علیہ السلام نے قبیل کو حکم دیا کہ وہ اپنی بہن کی شادی حبیل سے کر دیں اس حکم کو قبیل نے ماننے سے صاف انکار کر دیا حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں سے کہا کہ وہ قربانیاں کریں اور خود حج ہدا کرنے کے لئے مکہ چلے گئے اور اولاد کی افاظت کے لئے اسمانوں کو کہا تو وہ ان کی کہ وہ ان کی اولاد کی افاظت کریں اسمان نے حضرت آدم علیہ السلام کا یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا پھر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ درخواست زمین سے کی زمین نے بھی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا پھر آپ نے پادوں سے درخواست کی پادوں نے بھی انکار کر دیا پھر قبیل نے اس بات کی ذمہ داری لی کہ وہ باقی اولاد کی افاظت کرے گا آپ کے جانے کے بعد آپ کے دونوں بیٹوں نے آپ کے حکم کے مطابق قربانی دی قبیل چنواروں کو پالتے تھے انہوں نے فربا بکری کے بچے کی قربانی دی قبیل کیوں کہ کاشتکاری کرتے تھے انہوں نے فصل کا وہ گھٹھا جو بلکل کسی کام کا نہیں تھا وہ قربانی کے لیے دیا جب دونوں قسم کی قربانی ہو گئی تو آسمان سے آگ پرسنے لگی اس آگ نے قبیل کی قربانی کو جلا کر راکھ کر دیا اور قبیل کی قربانی کو آگ نے چھوا بھی نہیں اس وقت قربانی کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جس چیز کی قربانی کرنی ہوتی تھی اس کو ایک لند جگہ پر رکھ دیا جاتا تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے آگ برساتا جس کی قربانی کو آگ جلا دیتی وہ قربانی خدا کی راہ میں قبول ہو جاتی اور جس قربانی کو آگ نہیں پکڑتی تھی وہ قربانی خدا کی بارگاہ میں نامنظور ہو جاتی تھی جب قبیل کی قربانی خدا کی راہ میں قبول نہ ہوئی تو وہ سخت غصے میں آگیا غصے کی آلت میں اس نے عبیل سے کہا کہ اگر اس نے میری خوبصورت بہن سے شادی کرنے کا خیال اپنے دل سے نہ نکالا تو وہ اس کو قتل کر دے گا عبیل نے جواب دیا خدا ان لوگوں کی دعا اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے جو لوگ نیک اور پریز گھر ہوتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے منکول ہے خدا کی قسم عبیل جسم اور طاقت کے مقابلے میں قبیل سے بڑا تھا لیکن خدا کی خوف کی وجہ سے اس نے قبیل کی تلفات نہیں بڑھایا ابو جعفر رحمت اللہ علیہ سے منکول ہے حضرت عدم علیہ السلام اس موقع پر حاضر تھے جب اللہ تعالیٰ نے قبیل کی قربانی کو منظور نہ کرتے ہوئے حبیل کی قربانی کو منظور کر لیا تو قبیل نے حضرت عدم علیہ السلام سے کہا کہ عبیل کی قربانی خدا تعالیٰ نے اس لیے منظور کر لی کہ آپ نے اس کی قربانی قبول ہونے کے لیے دعا کی تھی لیکن میرے لیے آپ نے دعا نہیں تھی اس وقت قبیل نے عبیل کو جان سے ماننے کی دھمکی دے گی ایک رات عبیل بکنیاں چرانے گیا تو وہاں پر اس کو دیر ہو گئی حضرت عدم علیہ السلام نے بیٹے قبیل سے کہا کہ وہ جاکہ پتہ کرے عبیل کو اتنی دیر کیوں ہو گئی ہے قبیل عبیل کو ڈوننے کے لیے گھر سے نکلے تو اس کی ملاقات عبیل سے ہو گئی قبیل نے عبیل سے کہا کہ تمہاری تو قربانی قبول ہو گئی ہے مگر میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی عبیل نے جواب دیا خدا ان لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے جو اسے ڈرتے ہیں اور گناہوں سے بچے رہتے ہیں قبیل عبیل کا یہ جواب سن کر سخت غصے میں آ گیا اس نے ہاتھ میں لوئے کا ایک ٹکڑا پکڑا ہوا تھا لوئے کا وہ ٹکڑا قبیل نے عبیل کو زور سے مارا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی ایک جگہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عبیل جس وقت عرام کر رہے تھے اسی وقت قبیل نے ایک پتھر اٹھا کر ان کے سر پہ مارا تھا جس سے ان کی موت واقع ہوئی اور ایک اور جگہ پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ قبیل نے حبیل کا پہلے گلہ دبایا اور اس کے بعد انہیں درندوں کی طرح چیز پھڑ دیا تھا جس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی سورہ ال مائدہ میں ہے کہ جس وقت قبیل نے عبیل کو دمکھی دی تھی سورہ ال مائدہ میں ہے کہ جس وقت قبیل نے عبیل کو دمکھی دی تھی کہ وہ اس کو قتل کر دے گا تو عبیل نے جواب میں کہا تھا بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کر دے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک سارے جہان کا ہے عبیل کا یہ جواب اس کے خوبصورت کردار اور خدا کے خوف کی طرف اشارہ کرتا ہے اور یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عبیل نے سوچا کہ اس کا وائی قبیل سیدھی راستے سے ہٹ کل گلت راستے پر چل پڑا ہے لیکن میں اس خوفناک کام سے محفوظ رکھوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد ہے جس وقت دو مسلمان بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور یہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ اس لاش کا کیا کرے گا پھر اللہ تعالیٰ نے دو قبوں کو اس جگہ پر بھیجا حضرت صدی رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین کھودنے لگا اور مقتول کی لاش اس گڑے میں رکھ دی اور اوپر مٹی دال کر اس کو دفن کر دیا قبیل یہ سارا واقع دیکھ رہا تھا اس کے بعد قبیل نے بھی ایسا ہی کیا زمین کھودی اور عبیل کی لاش اس گڑے میں رکھ کر اس کو دفن کر دیا اور پھر کہنے لگا ہائے میری قسمت میں تو اس کوئے کی طرح بھی نہیں ہوں جو اپنے بھائی کی لاش بھائی کی لاش کو دفن بھی نہ کر سکا قبیل نے بھی کوئے والا طریقہ اختیار کرتے ہوئے بھائی کو زمین میں دفن کر کے اوپر سے مٹی برابر کر دی حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ سے منکول ہے بہت جلدی جلدی اور خدا کا یہ عذاب اس پر اس لئے نازل ہوا تھا کہ اس نے اپنے والد کی نافرمانی کی تھی اور اپنے بھائی سے حصد کیا اور اس کو قتل کر دیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کو قتل کرنے اور رحم کرنے سے گریز کرنے کے علاوہ ایسا کوئی گناہ نہیں جسے بغیر کسی دیر کے اس کی کیے کی سزا دنیا میں بھی دی جائے اور قیامت کے دن کے لئے بھی اس گناہگار کے لئے عذاب تیار ہوگا نیٹ چلی نیٹ وارک وزٹ کرنے کا شکریہ اللہ حافظ